اسلام علیکم آج عید کا پہلا ہفتہ ہے تو آج منڈی کے اپ ڈیٹ لیتے ہیں منڈی کے کیا صورتحال ہے اور دوہزار تیس کی قربانی کے جو بچے ہیں اور یا سننے والی یا بچوں والی بکری ہیں تو ان کی کیا پرائسز وغیرہ چل رہی ہے تو عید کا پہلا ہفتہ دکھاتے ہیں آپ کو تو انشاءاللہ کومنٹس کر کے بتانا ہے تو مہنگی منڈی ہے سستی ہے کس طرح ہے اور معلومات وغیرہ انشاءاللہ منڈی کے اندر ہی دیں گے ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں تو فالو بھی ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں باقی منڈی کے اندر جو ہیں جانور بچے وغیرہ مال تو آیا ہے لیکن پرائسز مین پوائنٹ یہی ہوتا ہے پرائس مہنگی جا رہی ہے یا منڈی ڈان جا رہی ہے کافی سارے دوستوں نے جو ہنا ہم سے سوال کیا تو منڈی کی ویڈیو لازمی ڈالو تو انشاءاللہ آج ہفتہ وار منڈی کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں تو آج کی منڈی کیسی ہے کل کی کیسی ہے پرسوں کی کیسی ہے یہ اتوار والے دن اتوار والے دن ویڈیو ڈالوں گا تو ہفتے کی منڈی ہوگی ٹھیک ہے تو اتوار کی منڈی سوار کو ڈالوں گا ٹائم تھوڑا سا مسئلہ ہے نا ہمارا تو ویڈیو اصل میں زیادہ ہے میرے پاس اس وجہ سے ٹائمنگ آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں ہفتے کی منڈی اتوار کو ڈالوں گا ٹھیک ہے اتوار والے سوار کو ڈالوں گا صرف دو دن باقی جو ہے نا دیلی کی ڈیلی ویڈیو آئے گی صرف یہ دو دن کے لیے ہمیں ٹائم دو باقی انشاءاللہ منڈی کے اندر اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور ابلک پرنٹ بھی آئے ہیں بکرے راجن پوری بھی آئے ہیں اس میں ہر قسم کے آئے ہیں لیکن آپ ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں پرائیس وغیرہ پوچھیں گے کیا مانگ رہے ہیں ان کے چاروں کے بتا دیں چاروں کا ملکہ باتیس ہزار پر ایک دانے کی پرائیس مانگ رہا ہے باقی آگے انشاءاللہ دکھاتے ہیں تو منڈی سستی جا رہی ہے یا مہنگی جا رہی ہے اور کیسی صورتحال منڈی کے اندر جا رہی ہے تو آپ نے کومنٹس بکس میں بتانا ہے منڈی سستی ہے یا مہنگی ہے یہ کیا صورتحال ہے کیا پٹھا مانگ رہے ہیں بکروں کا پچھپن پچھپن کتنے دانے ہیں یہ آٹھ گلابی بکرے لے کے آئے ہوئے ہیں پچھپن پچھپن ہزار پر مانگ رہے ہیں باقی کومنٹس بکس میں آپ خود بتائیں تو یہ کتنے تک ہونے چاہیے ہیں کتنے ہمارے ان کے چھے سات میں نے کہا ہے ایک بکرہ جو ہے نا دانتوں میں سارے ماشاءاللہ بچے ہیں بھی ٹھیک ہے اور نسل آپ کے سامنے ہے سب بکرے ایک جیسے بھی نہیں ہوتے اور نسل ہر قسم کی اس کے اندر ایڈ ہے مکس پیور جو بھی ہے باقی آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں کتنے پیسے ان کے ڈیڑھ لاکھر پر تین بکروں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ان کی نسبت یہ والے مناسب دے رہا تھے جو لات کے پیسے مانگے باقی آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی چیزیں انشاءاللہ دکھاتے ہیں کتنے پیسے اس بکرے کا فیفٹی ٹو مانگ رہے باقی آپ کومنٹس بوکس میں بتائیں اگلی ویڈیو میں میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا منڈی مہنگی ہے یا سست کی ہے تو اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہوں تھا کہ آپ کا بھی زین بنے آپ بھی بولیں ہاں سابر بھئی یہ اتنے گتا گیا چاہیے کتنے پیسے ہیں چاروں بکروں کے ستر ستر یہ بلیک والا کتنے گیا ساٹھ ہزار بکر توتہ فیس میں بچ ہے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ مال وغیرہ ماشاءاللہ آج تو ویسے کم آیا ہے لیکن کل سے اسٹارڈ مال وغیرہ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا تو یہ آپ لات چیک کر لیں کتنے پیسے مانگ رہے ہیں ان کے کتنا پینتالیس ہزار بھائے ایک دانے کی پرائس مانگ رہے ہیں اور فائنل کتنے تک چھوڑ دیں گے ساڑھے تینتیس ہزار ساڑھے تک چھوڑ دیں گے باقی منڈی کے اندر بکریاں وغیرہ بھی آئی ہیں اور پٹھیں بھی آئی ہیں بچے وغیرہ بھی آئی ہیں اور یہ مکھی جنی آئی ہے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں لڑ گئے پینسٹھ پینسٹھ ہزار پی ایک دانے کی پرائس مانگ رہے ہیں اور گلیوری کے قریب بھی ہیں کچھ یہ دیکھنا کچھ آگے پیچھے ہیں کچھ لیٹ بھی ہیں اور کچھ گبن کچھ نہیں بھی ہیں باقی جو ناچی بچوں کی صورتحال چل رہی ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں ناچی بچے تو ختم ہیں تو اس سائیڈ پر مندرے وغیرہ آ رہے ہیں مندرے ٹھیک ہے مندری بھیڑے مندرے اور منڈی سوار کو اچھی لگے گی یہ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں دو بچوں والی بکری کے 35,000 ربیہ ٹیٹی بکری کا مانگ رہا دیسی کا وہ سامنے کتنے پیسے اس کے پیسے مانگو نا 35,000 ربیہ مانگ رہا بھیڑ گا لیکن سوار کو آ جاؤ تو اچھی بات ہے منگل کو سوار کو منڈی اچھی لگے گی میرے بھئی اگر آپ ویڈیو اتبار کو دیکھ رہو کتنے پیسے اس کے 20,000 ربیہ لیے لیکن مناسب دے رہا ہے میرے بھئی سوار منگل کو یہ مال سستہ مل جاتے یا جمعرات اتبار یہ منڈی اچھی ہے یہ کتنے پیسے ان کے بچوں والی کتنے کیا گبن کتنے کیا 25,000 ربچے والی اور دوسری 20,000 ربیہ لیکن منڈی میں آج جو سوار کی منڈی ہے ادھر مال بہت زیادہ آتا ہے منگل سوار اور اتبار تینوں ہیں اتبار سوار منگل اور بودھ کے دن چھوڑ کے جمعرات والے دن مال زیادہ آتے ہیں کیا پیسے مانگ رہے ہیں ان کے فائنل فائنل بتا دوں فائنل فائنل کیا 25,000 ربیہ لیکن پیار محبت اور ڈسکانٹ وہ میں کرا دوں گا کیونکہ منڈی کی اپ ڈیٹ صورتحال کا ہمیں پتا ہوتا ہے تو اس سائیڈ پہ مال بہت ہی کم آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھیڑے مقربی ہیں اور آگے جاتے ہیں انشاءاللہ پوچھتے ہیں اور بھی لوگوں سے اگر دیسی بکرے لیں گے رنگدار وہ تھوڑے سستے پڑتے ہیں کتنے پیسے مانگ رہے پوٹھے گئے اوہ اللہ وکبر وائٹ سے بھی زیادہ مہنگے یہ دے رہا 32,000 ربیہ فائنل کتنے دکھے 28,000 ربیہ کا فائنل کار ہے اور اس سائیڈ پہ آئے ہیں مندرے آپ الوان ہیں ٹھیک ہیں کیا پیسے مانگی نے ٹھیک ہو تو بیسے ٹھیک ہے کتنی پیس ہیں 26,000 ربیہ اس بچے کی ڈیمانڈ کار رہے ہیں باقی آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں کتنی پیسے مانگی نے اس کا بھی 26,000 ربیہ بچے کی ڈیمانڈ کار رہے ہیں یہ جوڑی کتنے کی ہے 52 مانگ رہے ہیں جوڑی کے بس صحیح ہے آروں آروں اچھا یہ بھی جوڑی ہے آپ چیک کر لیں گلابی جوڑی ہے کتنے پیسے ہیں گلابی جوڑی کے کتنا ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار دونوں کا مانگ رہے ہیں بچے اچھے بچے ہیں برکل گلابی اچھا ماشاءاللہ گلابی بچے ہیں اور ان کی پرائز بھی پوچھتے ہیں ان کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں ان کا چھتی 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 سہزار بہ اچھا یہ چیز آپ چیک کر لیں تو اس کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پچاس ہزار پیا پچاس ہزار پیا جو ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا ایک بات اور بھی ہے تو مال وغیرہ منڈی سے ہٹ کے ہمارے پاس منڈی سے پرائز کام ہوگی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں مندرے بھی ہم رکھیں گے اس وجہ سے لوگ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں منڈی میں جب کسٹمر کو دیکھتے ہیں پرائز وغیرہ زیادہ مانگتے ہیں تو کوشش کریں گے اگر ہمارے پاس ہوئے تو آپ کو مناسب جو ہے نہ دیں گے تاکہ آپ آگے مزدوری پہ کرو عید کا سیزن بھی لگاؤ اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو آپ منڈی میں کہو گے منڈی سے آپ کو لے دیں گے لیکن کم سے کم پرائز میں لے کے دیں گے کیونکہ اگر آپ نیا بندہ جب بھی آتا ہے ادھر پرائز زیادہ مانگتے ہیں باقی منڈی میں زیادہ تر بروکر بھی ہوتے ہیں وہ خراب کرتے ہیں اسی سے آپ احتیاط کریں اب منڈی میں پہنچ کے تو باقی رابطہ کالیا کریں رابطہ نمبر تو ہوگا آپ کے پاس 03354746487 03354746487 ابھی بڑے مندرے بھی نہیں ہیں منڈی آپ کو دکھا تو خالی پڑھ لیکن جو صبح منڈی لگے گی مال وغیرہ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا اور آپ نے اگر آنا ہو تو انشاءاللہ رات کو نکلیں صبح پہنچیں آپ کو مناسب اور اچھی خریداری کرا دیں گے میرا بھئی میرا پرسنل نمبر آپ لکھ لیں 03354746487 باقی مندروں کی لاٹیں بھی آپ کو دکھاؤں گا سستی پرائس والی بکروں کی بکریوں کی فارم پہ جو ملتے ہیں نا وہ منڈی سے ریڈ کام ہوتا ہے جو منڈی پہ لے آتے آخر آپ یہ دیکھے خرچہ بھی کرتے ہیں کراہ خرچہ بھی ہوتا ہے مزدوری بھی ہوتی ہے وہ اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور چیز مہنگی ہو جاتی ہے آپ خود اکیلے آئیں گے ہم سے ڈیل کریں آپ لے جائیں انشاءاللہ سستے اور اچھے ہار ٹائم آپ کو بکر ہے مندرہ جو چاہیے مل جائے گا اگر منڈی سے کہیں گے منڈی سے لے لیں ٹھیک ہے باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہو